اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی تیسٹ ایڈمنسٹریشن سے متعلق اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم تیسٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تیسٹ کو اسیمبل کرنا یعنی جو آئیٹمز بنا لیے تھے ان آئیٹمز کو اکٹھا کر کے ایک تیسٹ کی صورت میں رکھنا اور اس کے بعد اس تیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا یعنی بچوں کو دے کے حل کروانا اور پھر ان سے واپس اکٹھا کرنا ان میں سے ہم پہلی بات جو ہم نے کہی تھی تیسٹ کو اسیمبل کرنے والی اس سیشن میں ہم تیسٹ کو اسیمبل کرنے سے متعلق شروع کریں گے گفتگو اور اس میں بھی سب سے پہلے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ریکارڈنگ آئیٹمز اب یہ ٹرمنالوجی کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اب دیکھئے کہ ہمارے ہاں جنرلی کیونکہ یہ تصور اتنا عام نہیں ہے لہٰذا یہ ٹرم بھی شاید آپ اس سے شناسہ نہ ہو یا پہلے اس سے آپ کا واسطہ نہ پڑا ہو جب بھی ٹیسٹ ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے اور ہم نے اس سے پچھلے سیکشنز میں پڑا کہ ہم آئیٹم رائٹنگ کرتے ہیں تو آئیٹم رائٹنگ کے وقت آئیٹم جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی اس کی پائلٹنگ ہو جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے اس کی ڈیفکلٹی ڈسکریمنیشن نکال لی جاتی ہے تو پھر ہم اس آئیٹم کو ایک آئیٹم بینک میں شفٹ کر دیتے ہیں یعنی ہمارے ہاں تو عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹ بنا دیں تو میں وہیں خود سے کتاب کھولتا ہوں اور آئیٹم لکھنے شروع کر دیتا ہوں لیکن جو اس سے بہتر طریقہ ہے اور عمومی طور پر مروج ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیٹم ٹیسٹ سے فوری پہلے نہیں بناتے بلکہ ہم آئیٹم بنانا قویسٹنز تیار کرنا ایک مسلسل عمل ہے اور اس کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہر وقت آئیٹم اچھے آئیٹم بنا رہے ہوتے ہیں اور بنا کے ان کو پائلٹ کرتے ہیں ان کی ڈیفکلٹی ان کی ڈسکریمنیشن نکال لیتے ہیں اور پھر ان میئرز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کسی صورت میں جو تریڈیشنلی جس کو ہم کہتے تھے کہ آئیٹم کارڈ بنا لیتے ہیں اور آئیٹم کارڈ بنانا جو ہے اس کو ریکارڈنگ کہتے ہیں آئیٹمز کی اب کیونکہ زمانہ بدل گیا تھوڑا سا کمپیوٹر کا دور آ گیا تو اب لوگ وہ ہاتھ سے کارڈ بنانے کی بجائے اب ہمارے پاس سوفٹ ویئرز آ گئے ہیں جن کے اندر ہم آئیٹمز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ریکارڈنگ کے اندر کریکٹریسٹکس وہی رکھے جاتے ہیں جو پہلے کارڈ پر لکھے جاتے تھے اب وہ ہاتھ سے لکھنے کی بجائے ہم کسی سوفٹ ویئر کے اندر ان کو سیف کر لیتے ہیں سو میں آپ کو اس آئیٹم کارڈ کی شکل کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ان آئیٹم کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ٹیسٹ کو اسیمبل کیسے کر سکتے ہیں آئیٹم کارڈ کی شکل جو ہے یہ آپ کے سامنے اب ایک سلائیڈ پر نظر آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ آئیٹم تو یہ ایک آئیٹم کارڈ ہے دیکھئے اس کے اوپر کون سی انفرمیشن آ رہی ہے کورس بتایا گیا کہ یہ سائنس کا آئیٹم ہے سائنس سے متعلق ہے سائنس کا یونٹ جو ہے وہ ویدر کا تھا موسم سے متعلق تھا جس میں سے سوال بنایا گیا ابجیکٹیف جس کے تحت یہ سوال بنا وہ تھا آئیٹنٹیفائیز یوز آف انسٹرومنٹ یعنی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ویدر سے متعلق انسٹرومنٹ کے جو انسٹرومنٹ سے ان کو آئیٹنٹیفائی کر سکتا ہو پھر اس کا سپیسیفک آبجیکٹیف بھی لکھا کہ سپیسیفک آبجیکٹیف بھی لکھا نوز ٹولز یوز ان ویدر فورکاسٹنگ ویدر فورکاسٹ کرنے کے لیے کون سے ٹول استعمال ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے بارے میں جانتا ہو یہ اگر مجھے چیک کرنا ہے تو اس کے لیے یہ نیچے جو آئیٹم لکھا ہوا ہے یہ آئیٹم استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی ڈیفکلٹی پوائنٹ فور زیرو ہے پوائنٹ فور زیرو کا مطلب ہے کہ جب ہم نے اس کو پائلٹ کیا تو چالیس فیصد بچوں نے اس آئیٹم کو ٹھیک کیا تھا سو میں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریلیٹیوی مشکل سوال ہے اس کو کم بچوں نے ٹھیک کیا اور پھر اسی طرح اس کی ڈسکریمنیشن یہ جتنے کانسپٹ اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس کارڈ کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ ذہن پہ زور دیں تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ تمام باتیں ہیں جو ہم اسی کورس میں اس سے پچھلے یونٹس میں پڑ چکے ہوئے ہیں کہ اوبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں اسپیسیف اوبجیکٹیو کیا ہیں ان سے ٹیبل آف سپیسیفکیشن کیسے بنتا ہے ڈیفکلٹی ڈسکریمنیشن کیسے نکالی جاتی ہے یہ تمام فیچرز ہم نے اس کے اوپر ریکارڈ کر دی ہے اور نیچے آئیٹم لکھا اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بھی میں نے ریڈ کلر میں آپ کے لئے ہائیلائٹ کر دیا تاکہ وہ اس کی کی کے طور پر کام آئے گا جتنے بھی آئیٹمز ہم ڈیولپ کرتے ہیں چاہے وہ ملٹیپل چوائس ہو چاہے میچنگ ایکسسائز ہو کسی بھی فارمیٹ میں ہو ان تمام کے فائنلائز ہو جانے کے بعد ہم ان کو اس شکل میں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور محفوظ کرنے کے لئے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ تریڈیشنل طریقہ تو یہ تھا کہ اس طرح کا ایک آرڈ بن جاتا ہے لیکن اب جو کیونکہ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس طرح کے سافٹ ویئرز بن گئے ہیں جن کے اندر آپ اس طرح سے آئیٹمز کو سیو کر سکتے ہیں اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ٹیبل آس پیسیفکیشن کے بعد ان آئیٹمز کو وہاں سے سیلیٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کی شکل دے دیتے ہیں سو یہ آئیٹم ریکارڈنگ کا پروسیجر ہے جو آئیٹم کے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو تھوڑی در پہلے بتائیں وہ دوبارہ یہاں لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے زین نشین ہو جائیں کہ آئیٹم کارڈ بناتے وقت اس پہ کون سی انفرمیشن دی جاتی ہے اور اس کا کیسا استعمال کیا جاتا ہے جب ہم ٹیسٹ کو اسیمبل کرتے ہیں مثلا اس میں دیکھئے پھر وہی لکھا ہوا ہے جیسے ہم نے کارڈ میں بھی دیکھا تھا کہ سب سے پہلے اس کورس کا یعنی سبجیکٹ کا نام ہوگا اس یونٹ کا نام ہوگا اس کے علاوہ کورس کا اوبجیکٹیو یعنی لکھا ہوگا اس یونٹ کا کوئی اوبجیکٹیو لکھا ہوگا پھر اس کا ایک سپیسیفک اوبجیکٹیو لکھا ہوگا جس کو میئر کرنے کے لئے وہ آئیٹم بنایا گیا ہوگا اس کے بعد ہم آئیٹم کی ڈیفکلٹی اور ڈسکریمنیشن کی انفرمیشن دی ہوگی پھر ایک آئیٹم نیچے لکھا ہوگا جس آئیٹم کے بارے میں وہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے اس چیز ساری کا مقصد دیکھئے آئیٹم کے بارے میں وہ نیسیسیری انفرمیشن اکٹھی کرنا ایک جگہ پہ جو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ اس آئیٹم کو ٹیسٹ میں شامل کیا جانا چاہیے یا نہیں یا کن مقاصد کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے اندر یہ ساری انفرمیشن ہم اس پر ریکارڈ کرتے ہیں اچھا میں نے آپ کے سامنے ایک سمپل رکھا آئیٹم کو ریکارڈ کرنے کا لیکن دنیا میں اس کے علاوہ اور بھی سٹرکچرز موجود ہیں اور سٹرکچرز سے اس کے علاوہ اور اس سے ہٹ کے بھی کوئی انفرمیشن جو ہے اس کے اوپر ریکارڈ کی جا سکتی ہے لہٰذا یعنی کس طرح کے ٹیسٹوں میں استعمال کرنا چاہیے بات بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ انفرمیشن میں نے آپ کو دی یہ بنیادی ہے اگر آپ اتنی انفرمیشن بھی ریکارڈ کر لیں گے کارڈ کے اوپر تو یہ آئیٹم کے فیوچر میں استعمال کے لئے ٹھیک رہے گا اسی طرح دیکھئے کہ ایک کارڈ کے اوپر آپ ایک آئیٹم ہی صرف لکھیں گے اور اگر آپ کوئی سوفٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں تو سوفٹ ویئر ڈیزائن ہی اس طرح سے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ایک سلائیڈ یعنی ایک جو آپ کو ویجوال نظر آئے گا اس کے اندر ایک آئیٹم جو ہے وہ فٹ آرہا ہوگا اور اس سے ہمیں اور اس کے اوپر اس طرح کی انفرمیشن دی ہوتی ہے جس سے ہم اس سوفٹ ویئر میں سے جب چاہیں ایک طرح کے چیزیں میئر کرنے والے آئیٹمز کو بہت آسانی ریٹریو کر سکتے ہیں عمومی طور پہ جب آئیٹم کارڈ بنایا جاتا ہے تو اس کے میں نے آپ کو فرنٹ سائیڈ پہ دکھایا کہ کیا لکھا ہوتا ہے اسی کارڈ کے بیک سائیڈ پہ ہم اور طرح کی انفرمیشن لکھ لیتے ہیں مثلا دیکھئے ڈسکریمنیشن اور ڈیفیکلٹی جو ہم نکالتے ہیں یہ جب کسی نئے گروپ کو دیں گے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکلٹی کی ویلیو پہلے والی نہ نکلے ڈسکریمنیشن کی ویلیو پہلے والی نہ نکلے تو اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کارڈ کے بیک سائیڈ پہ ایک ٹیبل بنا دیتے ہیں جس میں ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور وہ گروپ لکھا ہوتا جس کو یہ آئٹم دیا گیا اور پھر اس گروپ کے ڈیٹا سے جو ڈیفیکلٹی اور ڈسکریمنیشن نکلی سو ہم چار کولم کا ایک ٹیبل بنا دیتے ہیں اور جب بھی یہ آئٹم استعمال ہوگا تو جو ڈیٹا اس سے جنریٹ ہوگا اس میں سے ہم ہر بار اس کی ڈیفیکلٹی اور ڈسکریمنیشن نکالیں گے اور اس ٹیبل میں ریکارڈ کرتے جائیں گے اور پھر جب ہمیں اس کو استعمال کرنا ہوگا تو ہمارے پاس ایک بہتر میئر ہوگا ڈیفیکلٹی اور ڈسکریمنیشن کا کیونکہ ہم نے اس کو بار بار کنڈکٹ کیا تو اس کی ایوریج ویلیو نکال کے ہمیں اس کی ڈیفیکلٹی اور ڈسکریمنیشن کا بہتر اندازہ مل سکتا ہے سو اس طریقے سے یہ ایک آئٹم کارڈ آپ کہ لیجئے یا آئٹم کا ریکارڈ کہ لیجئے ہمارے پاس بن گیا اور جتنے بھی ہم ٹیسٹ آئٹم ڈیویلپ کریں گے ان سب کا اس طرح کا کارڈ بن جائے گا اور جس دن مجھے ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا ہوگا یا ٹیسٹ اسیمبل کرنا ہوگا تو میں یہ کارڈ اکٹھے کر لوں گا اور ان میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کمپائل کر لیا جائے گا